دوستو اگر آپ بھی مہیندر سنگھ دھونی کے فین ہیں انہیں ایک مہان کھلاری اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کھیجے گا دوستو ایک بار پھر ایپیل دوزار چوبیس کے سب سے رومان چک اور خطرناک مقابلے کے لیے نوابو کے شہر لکھناؤں میں آمنے سامنے تھی ایپیل اتحاس کی دو بڑی ٹیمیں لکھناؤں سوپر جائنٹس کے سامنے چنو تھی لے کر کھڑی تھی مہیندر سنگھ دھونی کی چننائی سوپر کنگز ان سرو مانچک مقابلے کی اس شروعات میں تو چننائی اور ان کے فینس کا کانفیڈنس ساتھ وی آسمان پر تھا لیکن پھر جو ہوا اس نے پورے کرکٹ جگت میں بوال مچا کر رکھ دیا لیکن سب سے پہلے ٹاوس کی بات کریں تو اس مقابلے میں جب سکھا اچھالا گیا تو ٹاوس کے باز بنے لکھناؤں کے کپتان کھیل راہل اور انہوں نے پہلے مہمان چننائی کی مہمان نوازی کے لیے انہیں پہلے بلے باجی کرنے کا نحتہ دیا چننائی کی طرف سے اجنک رہانے کے ساتھ رچن روین کی خطرنا جوڑی میدان میں اتری تھی پہلے یوور میں میٹھنڈری کو تھپڑ کی طرح چوکہ لگا کر رہانے نے اپنا کھاتہ کھول لیا تھا لیکن دوسری طرف سے لکھناؤں کے گین باجوں نے ایسا تانڈو مچایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے چننائی کا ستاروں سے سجا بلے باجی کرم مہمان کنو سوکھے پتوں کی طرح برباد ہو گیا جی ہاں دوسرا یوور لے کر آئے محسن کھان نے اپنی پہلی گین پر رچن روین کو فسا لیا اور روین کو کلین بول کر انہوں نے چننائی کو پہلا جھٹکا دے دیا تھا جہاں رچن کو تو کھاتا بھی کھولنے کا موقع نہیں ملا ان کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان میں کپتان ریتراج گائک وارڈ مورچہ سمحالنے کے لئے آئے تھے دوسری طرف سے ایجنگ رہانے سر پر کفن بان کر اترے تھے انہیں وکٹ گرنے کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا اور تیسرے اوور میں ایس بار میٹ ہنری کے خلاب چوکہ نہیں بلکہ سیدھا چھکہ لگا کر انہوں نے اپنے تیور لکھناؤں کو دکھا دیا تھے چوتھے اوور میں انہوں نے موسین خان کے خلاب ایک خطرناک چوکہ لگایا ان کی گھا تک بلے باجی دیکھ کر ریتراج نے بھی اپنا رنگ بدلنا چاہا پانچوے اوور میں یش تھاکور کا سواگت انہوں نے گین کو باؤنڈری کے باہر چوکے کے لئے ڈیپوزٹ کر دیا لیکن اگلی ہی گین پر یش نیٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے گائک وارڈ کو پاولین کی شوبہ بڑھانے بھیج دیا جہاں چنہی کے کپتان تیرا گین پر سترہ رن بنا کر واپس لوڈ گئے اور چنہی کے فینس میں ماتم فیل گیا لیکن دوستو وکٹ گرنے کا اثر رہانے پر کہاں ہو رہا تھا وہ تو اپنے بدلے سے تحل کا مچانے آئے تھے اسی اوور کے آخری دو گین پر دو خطرناک چوکے لگا کر انہوں نے پانچ اوور میں اپنی ٹیم کو بیالیس رنوں تک پہنچا دیا ان دونوں بلے باجوں نے ایک کے بعد ایک دو خطرناک چوکے ایسے لگائے لگا کہ یہ دونوں تو آج اپنے بلے سے تارنوں مچا دیں گے آٹھ اوور میں ہی چنہی آنسٹ رنگ بنا چکی تھی لیکن دوستو تبھی آئے میچ میں اصلی ٹوشٹ نووہ اوور لے کر آئے کنال پانڈیا نے اپنی پہلی گین پر خطرناک دکھ رہا ہے جنک رہانا کو کلین بول کر چنہی کو سب سے بڑا جھٹکا دیا جہاں اوٹھونے سے پہلے رہانے نے چوبیس گین پر پانچ چوکے اور ایک چھکے کے بدولت چھتیس رنگ بنایا ہے ان کے آؤٹھونے کے بعد میدان پر شیون دوے کو بھیجا گیا اور دوسری طرف پروین جڑی جاکرامک رکھ اپنا چکے تھے دس اوور میں انہوں نے اپنی توفانی بلے باجی سے اپنی ٹیم کو ستاسی رنوں تک پہنچا دیا لیکن دوستو دوسری طرف سے انہیں ساتھ نہیں مل پا رہا تھا میدان مطرے شیون دوے بھی باروے اوورک مہم مارکس اسٹونیس کے سامنے کو ٹنٹ ٹیک بیٹھے اور آٹھ گیند کھیل کر یہ اگھا تک بلے باج کے اول تین رن بنا پایا بارہ اوور میں چنہائی نے انہواسی رن بنا کر اپنے چار بلے باج کھو دیئے تو گریبی میں آٹا کھیلا میدان مطرے ایمپیکٹ پلیئر سمیر رجوی کوکوڑال پانڈا نے کلین بورڈ کر چنہائی کی کمار توڑ دی تھی ایرہ اوور میں ہی چنہائی نے تیرانوی رن بنا کر اپنی آدھی ٹیم کو کھو دیا اور ان کی آدھی پاری پر ویلم کی شعبہ بڑھانے لوٹ چکی تھی پانچ بلے باج لکھنوں کے سامنے دھیر ہو چکے تھے اور میدان میں روین جڑیجا کے ساتھ موہین علی کی جوڑی موجود تھی جنہوں نے پندرہ اوور میں چنہائی کو سو رنوں کی پار پہنچایا اور پندرہ اوور میں چنہائی ایک سو پانچ رنوں تک پہنچ چکی تھی ان کی حالت بہت خراب تھی لون واجر کے طرح روین جڑیجا ایک چھوڑ پر سمالے ہوئے تھے اسے درمیان روین جڑیجا نے پانچ چوکو اور ایک تفانی چکے سے سجی کیول چوہتیس گین پر اپنی اردشت کی پاری کو انجان دیا جس نے چنہائی کو میچ میں جندہ رکھا تھا دوسری طرف سے اٹھار وی اوور میں موہین علی نے روی وشنوی کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک تین خطرناک چھکوں کے ہیٹ ٹرک بٹور کر چنہائی کے فینس کو خوشیوں کی سوگاہ دے رہی تھی اچانک سے انہوں نے راہول کے پسینے چھوڑاتے ہوئے ایک آنا کے میدان پر چنہائی کے دب دبا قائم کر دیا حالانکہ دوستو اگلی گین پر ایک وائپ پھر بڑا چھکا ماننے کے پریاس میں وہ اپنا ویکٹ دے بیٹھے لیکن آؤٹ ہونے سے پہلے انہوں نے بیس گیندوں پر تین چھکوں کے بدولت تیس من بنائے تھے اور اب ان کے آؤٹ ہونے کے بعد چنہائی کے آنبانشان آئندر سنگھ دونی میدان میں گیدر مچانے اتر چکے تھے جنہوں نے آتے ہی محسین خان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کور کے اوپر سے چوک اجڑ کر اپنا کھاتا کھولا تو اگلی گین پر ویکٹ کے پیچھے 360 انداز میں ایسا آسمانی چھکا لگایا کہ دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں فٹی کے فٹی رہ گئی اور اس ایک ساتھ انہوں نے چنہائی کو ڈیڑھ سو رنوں کے پار پہنچا دیا انیس اوور میں انہوں نے اپنی توفانی بلے باجی سے چنہائی کو ایک سو سنتا پر رنوں تک پہنچایا تو بیس وے اوور کی تیسری گین پر ہی اشٹاکول کو اپنے ہیلیکاپٹر شارٹ سے تارہ منڈل کے درشن کراتے ہوئے انہوں نے ایک زبردست شکہ لگایا چوتھی گین پر انہوں نے میدان کو چیرتے ہوئے ایک اور چوکہ وٹور کا لکھناؤں کے پھسی نے چھڑا دیئے اور جاتے جاتے اوور کی آخری گین پر انہوں نے ایک اور تھپڑ کی طرح چوکہ لگایا اور بھی اس اوور میں اپنی ٹیم کو 176 رنوں کے میچ ویننگ ٹوٹل تک پہنچا دیا جہاں تک انتر تک ناباد رہتے ہوئے دھونی ننو گین پر تین چوکوں اور دو تفانی چھکوں سے سجی 28 رنوں کی بےمثال پاری کھیلی تو روین جڑیجہ نے ان سے کندے سے کندہ ملاتے ہوئے چالیس گین پر پانچ چوکے اور ایک چھکے کی بدولت سنتاون رنوں کا یوگدان دیا تھا اب لکھناؤں کے سامنے 177 رنوں کا ایک مشکل لکشہ تھا جس کا پیچھا کرنا چنہی کی گھاتا گین باجی کرم کے سامنے آسان نہیں ہونے والا تھا لکھناؤں کی طرف سے کونٹین ڈی کوک کے ساتھ گپتان کیل راہول کی خطرناک جوڑی میدان میں آئی تھی جن کے کندوں پر اپنی ٹیم کو طوفانی شروعہ دلانے کی امپورٹنٹ ذمہ داری تھی لیکن دوستو جیسا کی امید تھی ان کے لیے رن بنانا آسان تو بلکل بھی نہیں تھا لیکن یہ دوستو کسیس کام بھی نہیں ہے دوسرے ہی اوور میں تسار دشپانڈیا کے خلاف میدان کو چیرتے ہوئے چوکہ جڑ کر ڈی کوک نے اپنا خاتہ کھولا اور دو اوور میں اپنی ٹیم کو بارہ رنوں تک پہنچایا دوسرے ہی اوور میں دیپک چہار کی تو کیل راہو نے دھجیاں اڑا کر رکھ دی پہلے گین پر دیپک کا سواگت چوکہ سکیا اور ہی اوور کی پانچوی گین پر گین باج کے سر کے اوپر سے ایسا آسمانی چھککہ لگائے جس نے چنہی کی فینس میں ماتم کا محول پیدا کر دیا تین ہی اوور میں لکھنہو توفانی انداز میں چوبی سن بنا چکی تھی پہلے ایک چوکہ اور دوسری گین پر باؤنڈری کے باہر چھککے کلے ڈیپوزٹ کر چینہی کی ہر کی کہانی لکھنے ہی شروع کر دی تھی چھے اوور میں لکھنہو بچپنڈانوں تک بینا کسی نقصان کے بنا چکی تھی آسانی سے نظر آ رہی تھی کہ چینہی یہ مقابلہ گوانے والا ہے حالانکہ مقابلہ ایک ورپ پلٹا ایسا لگا کہ میچ میں رومان جندہ ہو گیا سات اوور میں لکھنہو نے ترسٹرن بنا لی اور آخری تیرہ اوور میں انہیں جیت کے لے کیول ایک سو چودہ رن جائی تھے جو اتنا مشکل تو نہیں تھا اس کے بعد بھی ان دونوں کھلاریوں کا بلہ رکا نہیں چوکے چھککوں کی جھڑی لگاتے ہوئے ان دونوں نے تو سورنوں کی اوپننگ پارٹنشپ محض گیارہ اوورو سے پہلے ہی بنا ڈالی تھی ان کی پاری راکٹ کی رپتار سے آگے بڑھ رہی تھی اور دیکھتے دیکھتے کپتان راہول نے کیول تیز گین پر اپنا توفانی اردشت تک پورا کیا ان سے کندے سے کندہ ملاتے ہوئے ڈی کاغ نے محض چارلیز گین پر اپنا اردشت تک پورا کر دھونی کی پلٹن کو نانی آدلہ کر رکھ دی ایسا لگا کہ کہیں دس ویکٹ سے لکھنے ہونا جیت جائے حالانکہ تب ہی ایک سو چوتیس رنوں کی ان کی اوپننگ پارٹنشپ ٹوڑ گئی تب مستفیزر رحمان نے کونٹن ڈی کاغ کو آؤٹ کیا لیکن آؤٹ ہونے سے پہلے ڈی کاغ نے تیرالیز گین پر پانچ چوکے اور ایک چھکے کے بدولت چو ورنن بنائے تھے ایک طرف سے ابھی بھی راہول ون مین آرمی کی طرح چننے کی گین باجوں کی دھنائی کیے جا رہے تھے نیکولوس پورن نے ان کا بخوبی ساتھ نبھایا اور ایک کے بعد ایک کئی خطرناک چوکے چھکے لگائے دوسری طرف راہول اپنے شتک کی طرف بڑھ رہے تھے حالکہ قسمت کو کچھ اور ہی منجور تھا پترانہ کے جال میں پھس گئے اور انہیں مجبوراً روین جڑے جا کے سپرمین کیچ کے شکار ہو کر واپس لوٹنا پڑا لیکن انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا کیول تیرپن گین پر کپتان راہول نے نو چوکوں اور تین گھا تک چھکوں سے سجی بیاسی رنوں کیا تھی ہاسک پاری کھیلی ان کے آؤٹ ہونے کے بعد ان کے چھوڑے گئے کام کو نکولاس پورن اور مارکس اسٹونیس نے پورا کیا پورن نے کیول بارہ گین پر تین چوکے اور ایک تفانی چھکک بدولت ناباد تیریسون بنا کر اپنی ٹیم کو انیس اوور میں کبھی نہ بھولنے والی جیت دلا دی جہاں اسٹونیس نے بھی ہارٹون بنا کر ان کا بخوابی ساتھ نبھایا اور راہول کی لاجوہ پاریک لیے انہیں وہ مائناب دی میچ ہونا گیا جہاں لکھناؤ نے چننہی کو عدب سہرا کر دکھایا کہ وہ ایس بار آئی پیل چیمپنن بننے کے لیے آئے ہیں دوستو انڈین پریمیر لیگ میں لکھناؤ سوپر جائنٹس اور چننہی سوپر کنگز کے بیچ ایک ایسا بھیش اور مہا سنگرام ہوا جس نے گروہ ششش پرنپرا دھونی کے سامنے اپنی ٹیم کو لے کر کھائے تھے ششش کی الراہول ایسا لگ رہا تھا چننہی کی کرکٹ ٹیم اتحاس لکھے گی لیکن اپنے دھونی اتحاس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کہ الراہول نے جو کیا اپنی ٹیم کو انہوں نے ایک طرف پر جید دلا کر مانو اتحاس کے پنوں کو پلٹ کر دیا یہاں اس میچ کو لکھناؤ سوپر جائنٹس کی ٹیم نے بڑی آسانی سے اپنے نام کر لیا لکھناؤ نے اس میچ کو آٹھ ویکٹ سے اپنے نام کیا اور اس ایک ساتھ لگاتا ہے دو میچوں ملی شرونہ خار کے بعد لکھناؤ سوپر جائنٹس کی ٹیم میں بڑی ٹریک کے بعد وہ آپ سے کر لیا جس میں سب سے بڑی بھومکہ یادی کسی نے نبھائی ہے تو بیٹھے کپتان کے الراہول لیکن میچ ختم ہونے کے بعد دھونی کے سمان میں راہول نے کچھ ایسا کر دیا کہ آپ بھی انہیں دیکھ کر سلام کرنے لگ جائیں گے جو ہم دوستو دراصل اس مقابلے میں مہیندہ سنگھ دھونی نے اپنے بلے سے چار چان لگا دیے ایول نو گیند میں تین چوکو اور دو خوفناک چھکو سسری 28 رنوں کی بےمثال پاری کھیل کر انہوں نے اپنے ٹیم کو 20 اوور میں 176 رنوں تک پہنچایا تھا حالانکہ دھونی کے بلے پر راہول کا چمتکار بھاری پڑا کہ الراہول نے ترپن گیند پر 82 رنوں کے ایک اپتانی پاری کھیل کر اپنی ٹیم کو 19 اوور میں ہی جیت دلا دی اس کے بعد تو دھونی کا دل مانوہ ٹوٹ گیا اور بہت مایوز تھے ایسے میں رہن کہ الراہول نے بھی نہ سمیں گواہے سیدھا مہیندہ سنگھ دھونی سے ملاقات کرنا صحیح سمجھا وہ تو دھوڑتے ہوئے دھونی کے پاس جاتے ہیں اور جاتے ہی مہیندہ سنگھ دھونی سے ہاتھ جوڑتے رہے اور ہاتھ ملانے سے پہلے راہول نے دھونی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان کے پیر تک چھولی ہے جی ہاں اس لحے پر خود دھونی سے لے کر راہول کی پتنیاں تھی سٹی بھی بھروسہ نہیں کر پائیں کہ آخر یہ ہوا کیا ہے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ دھونی نے اپنی پاری کو اپنا میچ مین آب دی میچ کا وارڈ میندہ سنگھ دھونی کے نام کرتے وہ ان کے چرنوں میں نے اچھاور کر دیا یہاں تھا کہ دھونی بھی بہت راہول سے امپرس نظر آ رہے تھے سبھی جانتے ہیں کہ راہول دھونی کی کتنی عزت کرتے ہیں دھونی راہول کے فیوریٹ اور آئیڈیل ہیں تب ہی تو اپنی ٹیم کو جیت کے بعد کیا راہول دھونی سے ملاقات کرنے جا پہنچے جہاں ان دونوں دگجوں کے بیچ ہوئے اس خوبصورت لمحے نے ارکیسی کا دل جیت لیا اچانک سے پورا سٹیڈیم دھونی دھونی کی ناروز گونج اٹھا اور جہاں چند نئی کے فینس نے بھی راہول کے اس انداز کی خوب تعریب کی اور یہ علمہ اس وقت کرکٹ جگت میں تیجی سے وارل ہو رہا ہے جو گروہ شرشک کی پاول پرمپرا کا عدبت نمونہ تھا لوگوں کو یہ خوب پسند بھی آ رہا ہے لیکن دوستو اب آپ کو کہہ رکھتا ہے دھونی اور راہول میں کون اپنی ٹیم کو آئی پیل دوزار چیمپنن بنا پائے گا اپنی کیمتی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو میں انداز سنگھ دھونی نے جیسے ہی چند نئی کی کپتانی چھوڑی چند نئی کی گاڑی اس وقت پٹری سے اتری ہوں نظر آ رہی ہے اپنے گھر پر چند نئی بلکل چیمپنن کی طرح کھیلتی ہے لیکن گھر سے باہر نکلتی ہی مانو چند نئی کی خراریوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے وہ جیت کا راستہ ہی بھول بیٹھتے ہیں پہلے عدرباد کے میدان پر ویہارے دلی نے انہیں انہوں کے گھر میں ہی گھس کر آیا ہے تب لکھناؤں کے اکانر سٹیڈیم میں دھونی کی خطرناک بلے باجی کے باوجود کی اور راول کی لکھناؤں نے انہیں اتنے برے طریقے سپیٹا کہ اب تو ان کے لئے پلے آف کی امید ابھی دلی نظر آ رہی ہیں جہاں دوستو لکھناؤں کے میدان پر جب انہیں پہلے بلے باجی کرنے کا موقع ملا تو ان کا ٹاپ اورڈرڈر پوری طرف بکھر گیا رچن ربین کھاتا نہیں کھول پائے رتراج کی اول 17 رن بنا پائے شیو عمدوے سے لیک کر سمیر رجوی نے بھی کچھ خاص نہیں کیا حالکہ جڑے جہا نے 40 گیند پر 57 رن بنائے تو انتہ میں دھونی نے 9 گیند پر 23 رن ٹھوکر اپنے ٹیم کو 176 رنوں کے سمان جانا کے سکور تک پہنچائے جو کافی مانا جارہا تھا کیونکہ لکھناؤں کی دیمی پچھ پر چننائی کے پاس سکار گھا تک گیند باجی کرم تھا لیکن ایسا کچھ ہو جائے گا اس کی امید تو کسی نے بھی نہیں کی تھی ایسا لگا کہ لکھناؤں کے لئے اس کا پیچھا کرنا کافی زیادہ مشکل ہوگا لیکن ڈکاوک اور راہول کے ریادے تو کچھ اور ہی تھے ان دونوں کھلاری نے مل کر 134 رنوں کی اوپننگ پارٹنرشپ بناڑا لی ڈکاوک کے آؤٹون ایک بعد راہول نے ہار نہیں مانی اور ترپنگ گیند پر نوچوک ہو اور تین توفانی چھکوں کے بدولت ویاسی رن بنا کر انہوں نے آخر کار اپنے ٹیم کو نیسوور میں ہی ایک آسان سے جیت دلا دی اور چننائی کے گیند باج تو وکٹو کے لئے ترس گئے سب سے بوری بات تو یہاں تھے کہ ان دونوں کھلاری نے 134 رنوں کی اوپننگ پارٹنرشپ کو انجام دے دیا اور اس درمیان دھونی کو ہر ایک پلان پورے طریقے سے پلاؤپ ثابت ہوا اس سے چننائی کی ٹیم کو کافی تگرہ نقصان بھی ہوا ہے اس ٹونامنٹ میں ان کے دورہ کھیلے کے ساتھ میچوم یہ تیسری ہار ہے جو ان کے پلاؤپ میں پہنچنے کی امیدوں کو دھنبلا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے بعد مہندہ سنگھ دھونی کا دل ہی ٹوڑ گیا کیونکہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ان کی ٹیم نہیں جیت پائی